شو میں اکثر سشانت سن راجبود کو کیوں یاد کرتی ہیں انکیتہ لکھنڈے سشانت کے بارے میں کئی باتیں بولی انکیتہ لکھنڈے نے منور فاروقی کو انکیتہ نے بتایا سشانت کیسا انسان تھا اور وہ کیوں نہیں گئی سشانت کے انتم سنسکار میں کیا سشانت کے نام پر سمفیتی حاصل کرنا چاہتی ہیں انکیتہ اپنے پتی وکی جین کے ساتھ انکیتہ نے شرکت کی ہے بگ بوس جن ساترہ میں پچھلے ایک مہینے سے شو میں انکیتہ اور وکی کے کئی روپ دیکھنے کو ملے جہاں دونوں ایک دوسرے سے بری طریقے سے جھگڑتے بھی نظر آئے تو ہی انکیتہ لکھنڈے بگ بوس شو میں دیوانگت ایکٹر سشانت سن راجبود کے بارے میں بھی باتیں کرتے نظر آئیں انکیتہ شو میں کئی بار اپنی پرسنل لائف پر بھی باتیں کی اب اس بار انکیتہ نے منور کے ساتھ بیٹھ سشانت سن راجبود کو یاد کرتی نظر آئیں شو میں منور فاروقی انکیتہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ہمیشہ کی طرح وہ اپنے شاعری سنانے لگتے ہیں اور منور کی شاعری سننے کے بعد انکیتہ پاپلر سانگ تجھے یوں پیار کرے گا گانے لگی جس کے بعد منور کہتے ہیں کہ انہوں نے اس فلم کی سپیشل سکرننگ سشانت سن راجبود کے ساتھ دیکھی تھی منور آگے کہتے ہیں کہ یہی ایک موقع تھا جب وہ سشانت سن راجبود سے ملے تھے انکیتہ کہتی ہے کہ وہ بہت اچھا ہے ایسے بولتی ہونا کبھی تھا مجھے اتنا عجیب لگتا ہے لیکن ابھی تو ٹھیک ہے میں سشانت کے بارے میں آگے بولتے ہوئے انکیتہ کہتی ہیں کہ کسی نے بھی مجھ پر اس طرح سے وشواس نہیں کیا جیسے اس نے کیا تھا یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا کسی کو ایسے کھونے کا اور یہ کافی حیران کرنے والا تھا تو اس کے انتیم سنسکار پر بھی نہیں گئی تھی کیونکہ میرے اندر وہ ہیمت نہیں تھی مجھے وکی نے بھی کہا تھا کہ تجا پر میں نے کہا نہیں میں یہ سب کیسے دیکھ سکتی ہوں انکیتہ کہتی ہے کہ سشانت وکی کا بھی دوست تھا لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا یہ سوچ سمجھ کر بہت برا لگتا ہے